موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم امباد ناظرین ایک بار فیرم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسنددہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتبو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتبو کے اس پروگرام میں ہماری گفتبو ہوتی ہے مہمان علماء کے ساتھ اہم اور حساس موضوعات پر اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو ہماری گفتبو چل رہی تھی وہ مقاتب کے قیام کے میسر وسائل اور امکانات کے حوالے سے اور شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے کہ آدمی کے دل میں اگر احساس پیدا ہو جائے یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہمیں بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے تو یہ بہت آسان سی چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے اور بہت سارے امکانات اور وسائل ہمارے درمیان موجود ہیں تو آسانی کے ساتھ ان کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ میں سب سے پہلے آپ کو استقبال کرتا ہوں کہ آج بھی رحمت اللہ نے وقت دیا اس سے پہلے شیخ جو ہماری گفتگو چل لائی تھی وہ مکاتب کے قیام کے امکانات اور وسائل کے حوالے سے اور کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہمارے گھروں میں بھی انتظام ہو سکتا ہے مساجد میں اسکولوں میں بھی اگر ان سے بات کی جائے وہ بھی اور لوگوں میں آمادگی بھی ہے پیسے کا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ ان امکانات اور ان وسائل میں سب سے کارامت یا سب سے اہم و مفید کیا ہے کس پر زیادہ توجہ و فوکس کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاتب کے قیام کے لیے یا مکاتب کے مرحلے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے پہلے سے میسر وسائل ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے گنایا اور جن میں سے بعض کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ان میں سے سب سے زیادہ کارگر اور مفید ذرائع کیا ہے دو ذرائع ہیں ان دونوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے لیکن ایک میں جو بات ہے وہ دوسرے میں نہیں دوسرے میں جو بات ہے وہ پہلے میں نہیں اور وہ دو ذریعے ایک ہے ماں کی گود گھر اپنا اپنے گھر میں بچے کی تعلیم ہو اور دوسری چیز ہے مسجد ان دو مقامات پر اگر ہم توجہ دیں تو یقین مانے یہاں سے جو مکتب کا نظام اور سسٹم چلے گا جس قدر زیادہ کارگر ہوگا وہ کہیں اور کامیاب نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں گھر میں مکتب ہونے کا یا گھر میں تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچے کیا مزاج کھیل کود کا ہوتا ہے تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے بچے کو کھیل کود کے انداز میں بھی بہت کچھ سمجھا لے جا سکتی ہے سکھا لے جا سکتی ہے جیسے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں بچے کو رات میں سونے سے پہلے کوئی قصہ کہانی سنانے کے نام پر بہت ساری دینی واقعات سنا کر بچے کی ذہن سازی کر سکتی ہے اور بچے کے لئے تفریح ہے بچے کے لئے کہانی ہے لیکن ماں کے لئے وہ تربیت کا عمل ہے بچے کو وہ سکھانا چاہ رہی ہیں پڑھانا چاہ رہی ہیں وہ جو ہے اتنے صبر کے ساتھ پڑھا سکتی ہے جتنا صبر شاید مکتب کا استاذ نہ کر پائے آسانی کے ساتھ مثال کے طور پر بچہ کبھی ایک جملہ لیے کلی مالی کر رہا ہے پھر ادھر بھاگ رہا ہے تو ماں اس کے ساتھ کھیلتے کودتے بہت کچھ کر سکتی ہے تو عمر اور بچے کی طبیعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے طبیعت والی بات بڑی اہم ہے یہ طبیعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو جو کام گھر کا مکتب یعنی ماں کی گود میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا سب سے کارگر یہ ہے ایک چیزی لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر دوسرے پہلووں سے دیکھیں گے تو مسجد کے اندر سب سے زیادہ یہ وسائل میسر ہوتے ہیں فائدہ کیا ہے بچے کو جو ہے جہاں آپ روحانی تعلیم دے رہے ہیں وہی روحانی مرکز سے جوڑ رہے ہیں وہ مسجد کو آنا جانا اپنے آپ میں بہت بڑی تربیت ہے مسجد میں آتے جاتے ہوئے مسجد کے ہی احترام کا جذبہ اور مسجد میں آتے جاتے ہوئے مسجد سے دلی لگاؤ کا معاملہ یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ اگر بچہ گھر کے مقابلے میں مسجد کے اندر پڑتا ہے تو مسجد کے اندر کئی ایک طلبہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ مقابلہ منافست ایک دوسرے سے سبقت لے جانا یہ اپنے آپ میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے اور سوارنے میں اور بچوں میں ایک مقابلہ جاتی ایک صفت ہوتی ہے ایک اچھا ماحول ملتا ہے اور یہ مقابلہ کرنے کی جو اسپریٹ بچوں کے اندر ہوتی ہے ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ یہاں بہت اچھی طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آ کر بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے اور ایک فائدہ یہ بھی اسی سے جڑا ہوا مسجد کے ساتھ کہ آتے جاتے ہوئے بچے کو روزہ نہ محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا کل میں نے وہ کیا آج میں نے یہ سیکھا کل میں نے یہ سیکھا تو ایک طرح سے بچہ جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی بھی نشو نمہ ہونے لگتی ہے شخصیت کا بھی ارتقاء اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو مسجد کی تعلیم میں اس ناحیے سے وہ فائدے ہیں جو گھر کے مکتب میں کبھی نہیں مل سکتے جو گھر میں ہیں وہ مکتب میں نہیں میں نے یہی کہنا کہ ذرائع وسائل جو میسر ہیں ان میں سے یہ دو وسیلے بہت ہی زیادہ اہم ہیں ایک ہے گھر کے مکتب کی تعلیم یعنی ماں کی گود اور دوسری چیز ہے مساجد میں جو مکتب ہوتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں کچھ خوبیاں ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں اب آدمی یہ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ماں کی گود میں تعلیم دے اور ایک مرحلے کے بعد مسجد کے مکتب میں شامل کر لے تو دونوں خیر کو ایک ساتھ اکٹھا کر لے سکتا ہے یہ جو دونوں کو ایکٹھا کرنے والی بات ہے یہ اگر کوئی کر لے جاتا ہے تو بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اپنے بچے کی تربیت اور تعلیم کے معاملے میں کامیاب ہو سکتا ہے جزاک اللہ شکر مکاتب کی اہمیت و ضرورت فوائد و سمرات اور میسر وسائل و امکانات کی حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آگئیں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ درپیش جو مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہو جائے اور کھل کر ہو جائے کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو مسائل درپیش ہیں کیا کیا ہیں ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے اس پر بھی گفتگو ہونی جائے اچھا سوال آپ نے کیا یہ اور میں آپ کی چیز بتا دوں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مدرسے کے مقابلے میں اسکولوں کے مقابلے میں مکتب کے ساتھ مسائل کم ہیں یہ چیز ہم مان کر چلیں مسائل درپیش ہیں ہم بات کریں گے ان مسائل پر کیا مسائل ہیں لیکن ذہنی طور پر یہ چیز ہم مان کے چلیں اور ہم اپنے ناظرین سے اپنی خواتین سے یہ کہنا چاہیں گے آپ اس چیز کو تظلیم کریں کہ آج مکتب کی تعلیم کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہاں مسئلہ کب ہے ایک جگہ مسئلہ ہے بعض خواتین یہ سا چاہتی ہیں بعض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انتہائی قابل استاز ان کے گھر آ کر روزانہ بچے کو پڑا کر جائے ایسے شاید نہیں ملے گے لیکن ہم نے جو ترتیب بتائی میسر امکانات کی اس کی روشنی میں اگر کام ہو جو ہم نے بتایا کہ امکانات نہ بھی ہو تو کیسے امکانات پیدے کیے جاتے ہیں اس سطح پر اگر کام ہو تو پھر وہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا تو اس سیاق کی روشنی میں میں پھر سے پہلے مرحلے میں یہ بات دوہرانا چاہوں گا ایک مدرسہ کھول کر مدرسہ چلانے میں جو مسائل ہیں یا ایک اسکول کھول کر اسکول چلانے میں جو مسائل ہیں ایک کامیاب مکتب چلانے کے سلسلے میں اتنے مسائل درپیش نہیں ہیں یہ پہلی بات ہو جائے گی لیکن کچھ مسائل اب بھی ہیں اور ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے اس لیے کہ جب کام کرنا ہے مسئلہ تہہ ہے کہ ہم تو برحال بچوں کو تعلیم دینی ہی ہے وہ مکتب کی تعلیم فرض عائن ہے تو پھر ہم اور آپ کیا کریں لازمی بات ہے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا اور وہ مسائل قابل حل ہیں بھی تو میں آپ کے سامنے تینچار اہم جو مسائل جو اس مرحلے کی تعلیم کو اس کے سامنے درپیش ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا خاطر کا توجہ کی کمی یعنی توجہ کی کمی توجہ کم ہے جتنی توجہ مکتب کی تعلیم کی طرف دی جانی چاہیے وہ نہیں ہے سرپرست اور طلبہ سب کے اندر ہے دیکھیں طلبہ تو بیچارے بچے ہوتے ہیں بچوں کا کیا اس کے اندر یہ لیکن جو سرپرست حضرات ہیں اور اسی طریقے سے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں اور صرف مساجد کے ذمہ دار نہیں میں یہاں علماء اکرام کو بھی شامل رکھنا چاہوں گا ہمارے اپنے علماء اکرام چاہے وہ مسجدوں سے وابستہ ہو یا مسجدوں سے وابستہ نہ ہو سب سے زیادہ ان کو پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اس مکتب کی تعلیم کی اہمیت کیا سب سے زیادہ علماء اکرام کو پتہ ہے تو ہمارے اپنے علماء اکرام چاہے وہ مساجد میں ائمہ ہو یا مساجد سے جوڑے نہ ہو وہ سرپرست حضرات اور مساجد وغیرہ کے ذمہ دار مساجد کے ساتھ آپ اسکول اور مداریس کے ذمہ داروں کو بھی لے لیجئے ایسے اسکول جن کا مینجمنٹ مسلمان ہے یا جہاں مینجمنٹ سے بات کر کے اجازت لی جا سکتی ہے مکتب چلانے کے لیے ان میں خاطر خواہ توجہ نہیں ہے یعنی مکتب کی تعلیم کو جتنی اہمیت دی جانی چاہیے آج ہمارے سماج میں تعلیم نہیں ہے اتنی میں اس کو سیدھا سے آپ کو بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے سماج میں مکتب تک جانے والے بچوں کی تعداد کتنے فیصد ہے دس فیصد طلبہ مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ ورنہ ستر اسی فیصد بساوقات نوے فیصد تک مجموعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں اس لیے کہ کچھ علاقوں میں بیس تیس فیصد تک بچے پڑتے ہیں الحمدللہ لیکن وہی کچھ علاقے سو سو فیصد پورے خالی پڑے تو اسے اعتبار سے اگر مجموعی حیثیت نکالیں گے دس فیصد بچے شاید مکتب کی تعلیم تک پہنچتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تقریباً نوے فیصد اسی فیصد تک کے بچے اس تعلیم کے حصول سے محروم رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں بنیادی کردار ہے توجہ کی کمی کا میں جیسے ایک بات کہتا آ رہا ہوں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے کہی اور اس سے پہلے بھی میں نے کہی مکتب کی تعلیم ابتدائی لازمی تعلیم ہے ابتدائی لازمی تعلیم ہے یہ ہر بچے کو ملنی چاہیے اس لیے کہ یہ فرد عائن ہیں تو اس اعتبار سے سب سے پہلی کمزوری ہے یا سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہے اس راہ میں وہ ہے خاتر کا توجہ کی کمی جیسی توجہ ہونی چاہیے اتنی توجہ نہیں ہے کتنے سرپروسنوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو صبح اسکول بھیجنا ہوگا صبح باقیادہ تیار کر کے اس کو جا کر چھوڑ کر آتے ہیں لیکن جب مکتب میں بھیجنا ہوگا ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے بچہ اٹھتا ہے بغیر مو دھولے بسا اوقات پہ ہو جاتا ہے تو یہ عدمی توجہ ہے یہ جو ہے غفلت یہ انتہا ہے کہ جہاں انتظام ہے وہاں آپ جو ہے پوری توجہ نہیں دے پاتے ہیں اس لئے کہ صبح آپ کو آرام کرنا ہوتا ہے اس لئے بچے خود اٹھے خود جائیں مو دھولیں نہ دھولیں کپڑا بدلیں نہ بدلیں یا بدلیں تو بچہ جو ہے پوری ترتیب کے ساتھ نہیں آرہا یہ سب چیزیں جو ہے لا پروائی کی علامت ہے تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے جہاں ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ ہمارے پاس نہیں رہ گئی یہ پہلی کمی ہے اچھا شکر کمی کی جو بات ہو رہی ہے میرے خیال سے اس میں اساتذہ کی بھی کمی ہے سو بچے ہیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسری کمی جو ہمارے سامنے مسائل مکاتب کے درپیش ہیں ان میں سے یہ دوسری کمزوری ہے دوسری کمی ہے وہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب ہیں اور سارے محلے کے بچے ان کے سر مند دیئے گئے ہیں اب وہ بیچارے بھی اب ان کو اپنی نوکری بھی کرنے اپنے مسائل بھی سمحالنے وہ پورے بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہیں ایک ساتھ پڑھاتے ہیں جو پڑھ لیا پڑھ لیا جو نہیں پڑھا نہیں پڑھا بس نکلو چلو آؤ چلو والی بات ہے تو یہ ایک دوسری کمی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں جتنی سنجیدگی سے ہم کو لینا چاہیے میں نے آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام کے اندر بھی خود مکاتب سے مطالبی گفتوگو کرتے ہوئے اور اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ متولیان مساجد یا سماج کے ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ ایک بڑی کھیپ ایک استاز کے حوالے کر کے نہ چھوڑے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اوسطن یہ استاز کتنے بچوں کو پڑھا سکتا اور وقت کا دورانیہ ایک گھنٹے کا وقت ہے ڈیڑھ گھنٹا کتنے طلبہ آ رہے ہیں جتنے لڑکے اور لڑکی آ رہے ہیں ان بچوں کی تعلیم کے لئے کتنے اساتیدہ کی ضرورت ہے یہ دوسری بڑی کمی ہے اور جس کی وجہ سے بساوقات یہ ہوتا ہے دیکھئے کہ بچے مکتب تک پہنچ رہے ہیں بچے جا رہے ہیں لیکن جو ہے ان بچوں کو تعلیم پوری نہیں مل رہی اور استاز کو آپ ذمہ دار نہیں ٹہرا سکتے یہاں اچھا اس میں ذمہ داروں کی گلتی ہے ان کی طرف سے انتظام ہونا چاہیے لیکن شیخ ایک اہم سوال یہ ہے کیا ہمارے وہ اساتذہ جو مکتب کے لئے متین ہیں کیا ان کے اندر کمی نہیں ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری کو کم حق ودہ کر رہے ہیں یہ اس کا ایک اور پہلو ہے کمی جہاں ہم بتا رہے ہیں اس میں سے ایک اور یہ چیز ہے میں پہلے اس سے فارغ ہونوں تو اس پر بھی بات کروں تو مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تیہ کرنا یہ دیکھنا استاذ کو ذمہ دار آپ نہیں ٹیہ رہا سکتے اس لیے کہ ایک آدمی کو آپ سو بچے دے دیں گے ڈیڑھ گھنٹے میں تو جیسے میں نے کہا نا اوسطا ایک بچے کے لئے ایک منٹ وہ نہیں دے سکتا پھر بھی دس بچے بچ جائیں گے یہ ذمہ داروں کو توجہ دینی چاہیے اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے وہ ہے جن اساتذہ کے پاس معقول تعداد میں بچے آتے ہیں کیا وہ اساتذہ واقعی معنوں میں توجہ دے کر پڑا رہے ہیں بچوں کو نہیں اصل میں یہ بات اس لیے بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے کیا توجہ دی جائے جبکہ یہ بہت بڑی چیز ہے یہ اگر کوئی سوچتے ہیں تو پھر ایسے استاذ کو مکتب کا استاذ بنانا ہی نہیں چاہیے جو استاذ مکتب کی تعلیم کی اہمیت نہیں جانتا وہ مکتب کی تعلیم کے قابل کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ مکتب کی تعلیم یہ بنیاد ہے جس پر پوری امارت کھڑی ہونے والی ہے اسی مکتب کی تعلیم پہ کل کا محدث کل کا فقی کل کا مفسر خطیب دوران بہت بڑا مؤلف سب کچھ بننے والا اسی مکتب کی بنیاد پر بننے والا تو مکتب کی تعلیم کو جو یہ سمجھے جو استاذ کہ کیا ہے چھوٹے بچے ہیں چلو چھوٹی موٹی چیزیں پڑھا کر بھیجو تو پھر یہ جو ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں اور میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ اساتیدہ کے کردار کو پوری طریقے سے فعال بنانے کے لیے ہمیں مزید دو کتاہیوں یا کمی کی طرف نظر ڈالنی ہوگی جو اس میدان میں پائی جائے لیکن ان کے ساتھ ساتھ مزید دو ایسے مسئلیں جو بڑے اہم ہیں اور یہ مسائل خابل توجہوں اور فوری طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے ایک چیز ہے بہت ساری جگہ مکاتب ہیں لیکن کوئی نساب تعلیم نہیں ہے کہ کیا پڑھانا چاہیے بچوں کو کوئی نساب تعلیم نہیں الحمدللہ ملک کے اندر بعض اداروں کی طرف سے اور بعض جہاد کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ باقیدہ ایک نساب تعلیم بنا کر مکتب میں تعلیم عام کر رہے ہیں لیکن ہم جس پہمانے پر بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم کے بچوں کو یہ تعلیم ملنی چاہیے تو ایک اچھے نساب تعلیم کی جہاں بات آ سکتی ہے نساب تعلیم کے معاملے میں اکثر اکثر مکاتب آج اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی تیہ شدہ نساب تعلیم نہیں ہے اکثر مکاتب کے اندر نساب تعلیم نہیں ہے یہ واقعیش ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے نساب تو بہت اہم چیز ہے آپ بلا تو رہے ہیں بچوں کو لیکن کیا دینا ہے نہ بھیجنے والے والدین کو پتائے کہ کیا لینے جا رہا ہے میرا بچہ نہ انتظامیہ کو معلوم ہے کہ ہمارے جگہ بچے کیا پڑھتے ہیں اور سچ کہے تو استاذ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ واقعی مجھے کیا پڑھانا ہے اب آپ نے بچے اس کے حوالے کر دیئے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے طور پر کچھ دعائیں یاد کروا دیتا ہے قرآن ناظرہ الحمدللہ سب جگہ پر قرآن پر محنت ہوتی ہے لیکن قرآن سے آگے کی جب بات آتی ہے تو پھر کسی کو کچھ پتا نہیں کیا پڑھانا ہے تو شیخ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے ذمہ دار کون ہے دیکھیں بہت ہی آسان سا مسئلہ ہے اگر ہم مکتب کی تعلیم کو ہماری مشترکہ ذمہ داری سمجھیں گے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ علماء سرپرست اور ذمہ دار یہ تینوں مل کر جب اس پر محنت کریں گے تو یہ بات لازمی طور پر آئے گی کہ اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے ساری ترتیب ہو رہی ہے لیکن دیں گے کیا نساب تعلیم کیا اس پر جب بات ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں ایک چیز بتا دوں ایسا نہیں کہ نساب تعلیم نہیں ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں کم از کم اپنے طور پر چار چھے نساب جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بائمانے پر لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ترتیب دیئے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ موجود چھوٹے چھوٹے نساب تعلیم بھی رائج نہیں ہیں مکتب جہاں چل رہے ہیں ان مکاتب میں یہ جو ہے اس میں نساب تعلیم میں داخل نہیں ہیں ایک تائے شدہ نساب تعلیم ان کے پاس نہیں ہے یہ جو ہے بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس کی طرح فوری طور پر توجہ دی جانی چاہیے کسی بڑے پلات فارم سے یہ چیز ہو تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کبھی بڑے پلات فارم کی بات مت کیجئے بڑے پلات فارم سے کبھی بڑے کام نہیں ہوتے چھوٹی جگہ سے شروع ہو کر بڑے تک پہنچتے ہیں بڑے پلات فارم کی جو بات کر رہے ہیں یہی بات لوگ کہتے آ رہے ہیں لیکن بڑے پلات فارم وہ بڑے کاموں میں مشغول ہے اور شاید یہ کام چھوٹا نظر آتا ہے تو اس وجہ سے توجہ نہیں ہے چھوٹا کام یہ تو بہت بڑا کام ہے ہے کام بڑا لیکن آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے اپنے محلے سے شروع کیجئے آپ انتظار مت کیجئے کہ کوئی بہت اوپر سے آ کر آپ کو جو ہے لے جائے گا آپ اپنی ضرورت کا حل نکالیے یہ آپ کے محلے کی ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے یہ آپ کے گھر کی ضرورت ہے آپ اپنی جگہ پہ بات کیجئے تو نساب تعلیم کی بات جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم اور اس کے بعد ایک اور چیز میں اس کو بھی جوڑ لیتا ہوں اس کے ساتھ اور وہ ہے سسٹم نظام اور سسٹم کا مسئلہ مکتب کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہونا چاہیے کہ بچہ داخل ہوگا تو کس وقت آئے گا کس وقت جائے گا آتے وقت اسے بلکہ بساوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اب تو بعض مکاتب میں یونی فارم کا سسٹم لائے گیا صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ یہ سوچ کے ساتھ آئے کہ ہاں میں تیار ہو کر جا رہا ہوں وہ مخصوص قسم کا لباس پہنتا ہے مخصوص قسم کا بیگ اپنا جھولا لیتا ہے اور لے کر وہاں پہنچتا ہے اس سسٹم ہے سسٹم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے والدین کے اندر سرپرستوں کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے اور پڑھانے والے استاذ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جیسے چلے چل جائے والا مسئلہ نہیں میں ایک نظام اور سسٹم کا حصہ اور مجھے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے یعنی سسٹم کے ساتھ چلنا بھی انتہائی ضروری ہے سسٹم بنانا ضروری ہے اور سسٹم کے مطابق چلنا ضروری ہے سسٹم نہ ہو اور آپ کہیں سسٹم پہ چلو تو کون سے سسٹم پہ چلیں گے یا سسٹم بن گیا ہے لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا رہا اس کو اپنایا نہیں جا رہا ہے تو بھی مسئلہ ہے تو یہ دو جو ہے بڑے اہم اور مسئلے ہیں جو مکتب کی تعلیم کو درپیش ہیں باقی پیسے کی بات ہو یا وسائل کی بات ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ہم یہ مان کر چلے کہ یہ میسر ہیں مہیاں ہیں بس اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے یہ درپیش مسائل میں سے کئی اہم مسائل پر آپ نے گستگو کی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج بہت سارے اسلامی اسکول وجود میں آگئے ہیں اور اسلام کے نام پر انہوں نے اسکول قائم کیا ہے جس کی وجہ سے مقاتب متاثر ہو رہے ہیں یا لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو رہی ہے تو کیا اسلامی اسکول یہ مکتب کا بدل ہو سکتے ہیں یا بدیل ہیں دیکھئے جہاں تک اسلامی اسکول کی بات ہے اسلامی اسکول ایک کانسپٹ ہے یہ پچھلے تقریباً سمجھئے کہ دس پندرہ سال کے درمیان جو ہے وجود میں آیا اور اب ترقی کرتے کرتے جیسی وی حالت میں ملک کے طول و عرض میں اسلامی اسکول کے نام پر بہت سارے اسکول چل رہے ہیں اسلامی اسکول اسلامی اسکول کی حیثیت سے کس حد تک کامیاب ہیں یا اللہ نہ کرے وہ ناکام ہیں تو کیوں ہیں کیا ہیں اس پر کبھی بات لمبی ہو سکتی ہمارا وہ مقصد نہیں اس وقت لیکن جو پہلو آپ نے پوچھا وہ صرف ایک خاص پہلو ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ کیا اسلامی اسکول مکتب کا بدیل ہو سکتے ہیں کیا اور کیا اسلامی اسکول کی وجہ سے مکاتب کے طرف توجہ کم ہوئی ہے کیا میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اسلامی اسکول سے کتنا میں نے دیکھا اس کے روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ ہاں اگر واقعی معنوں میں اسلامی اسکول اسلامی اسکول بنے تو پھر انشاءاللہ یہ بدیل بن سکتے یہ بدیل بن سکتے لیکن ہو کیا رہا ہے ایک بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں یہ ہے دیکھئے کہ اسلامی اسکول کتنے ہمارے پاس سو ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پورے طول عرض ملک کے طول عرض میں سو اسکول ہیں میں جہاں تک جانتا ہوں سو کی تعداد بھی نہیں پہنچتی لیکن مان لیں چلیں کہ سو ہیں تو کیا ہماری پورے ملک کے اندر سو اسلامی اسکول مکتب کی جگہ لے لیں گے کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو اسے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ نہیں اسلامی اسکول مکتب کا بدیل نہیں ہے اس لیے کہ ہر والدین اور جہاں اسکول ہیں وہاں بھی سب والدین اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اسلامی اسکول کی جو فیز ہیں اس فیز کے لیول کو میچ کر سکیں یا اس کو برداشت کر کے بچے کو دینی تعلیم دے سکیں جو استطاعت رکھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اللہ تعالی خیر و برکت کے ساتھ ان کو جو ہے کامیاب فرمائے لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی اسکول وہ کبھی مکتب کا بدیل نہیں ہو سکتے اس معنی میں کہ تعداد کے اعتبار سے بھی کوئی معازنہ نہیں ہے اور امکانات پیسے وغیرہ اسکولوں میں دے کر پڑھانے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں آج جب دیکھئے میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں مکتب کی تعلیم کسی حد تک بلکہ تقریباً مفت رہ کر بھی والدین بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں اور آپ اگر وہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت مشکل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت سے اسلامی اسکول مکتب کا بدیل نہیں ہو سکتے جزاک اللہ شیخ شیخ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے طریقے تعلیم کی حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ مکتب میں کس انداز میں تعلیم دی جائے دیکھیں یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اور آپ پوچھنے تو میں کوئی جواب دے دوں گا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ طریقے تعلیم مکتب کے اندر اس پر جو ہے باقاعدہ ایک چھوٹی سہی کمیٹی تشکیل پائے اور وہ نساب تعلیم کے ساتھ طریقے تعلیم تے کرے کہ پہلی مرتبہ آنے والے بچے کو کس طرح شروعات ہوگی کیا چیزیں پڑھائی جائیں گے اور کیسے پڑھائی جائیں گے یہ چیزیں اور ایسی مرحلہ وار مکتب کل کتنے سارا مکتب ہونا چاہیے اور کیا نساب تعلیم ہونا چاہیے اور نساب کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ جو ہے باقاعدہ ایک کمیٹی تے کرے یہ جو ہے بہت ضروری ہے ایک بات لیکن جہاں تک اس کی کچھ پہلو ہیں ان میں سے کچھ کی طرف میں اشارہ جو ہے کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ایک ایسی جو ہے کمیٹی بننی چاہیے جو اس مشن کو لے کر چلے کہ ہم تمام مساجد کے اندر مکتب کے نظام کو بحال کریں گے صرف طریقہ تعلیم کے لیے نہیں پورے مکتب کے نظام تعلیم نساب تعلیم کے لیے سسٹم چلانے کے لیے ایک کمیٹی بننی چاہیے اور آپ جیسے کہہ رہے تھے ملکی پہمانے پر تو بڑے پہمانے پہ نہ ہو تو آپ شہر کے حد تک کر لیجئے شہر کے علماء مل کر ایک کمیٹی اپنی بنا لیں کچھ ذمہ داروں کو ساتھ میں لے لیں اور کچھ سرپرست حضرات کو لے لیں کہ ہم یہ تیئے کرتے ان میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے درمیان آپس میں مسابقات مقابلے ایک مکتب کے اندر پہلے مقابلہ ہوگا اس میں سے کامیاب ہونے والے شہر کے سارے مکاتب کے طلبہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی ان کا جو ہے شہر کے پہمانے پہ اس کا مظاہرہ ہوگا یہ ایک ایسا جو ہے پورے ایک سسٹم جو ہے دینے کی ضرورت ہے ہم کو آج جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا علماء سرپرس حضرات اور ذمہ دار یہ تینوں مل کر اگر اس انداز میں کام کریں کہ نساب تعلیم اس کے لئے طریقہ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ایک سسٹم ہم ایسا دیں کہ یہاں کے پورے ہماری اپنی بستی کے لوگ جو ہے مل جل کر ایسے کام کریں اور داخلی طور پر اندرونی طور پر ایک مکتب کے اندر مقابلے کی قیفیت ہو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے بہتر مظاہرہ کرنے والے طلبہ طالبات اور جو مکاتب ہیں حتیٰ کے جو اساتیدہ ہیں ان کی سب تقریم ہو ان کو اعزازات دیے جائیں یہ جو پورے ایک سسٹم کو جو بنانے کی ضرورت ہے پشہر پہ ہو سکتی ہے آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے بہت ہی مختصر سا پیغام دیکھئے بات یہی ہے کہ ہم نے کافی لمبی بات کی لیکن مختصر اگر کہنا چاہیں تو یہی ہے کہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرد عین ہے کہ وہ خود سیکھے اور یہ ہر والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں فرض اگر آدھا نہیں ہوگا زندگی میں نقصان جھیلیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا محاسبہ ہوگا آپ کی پکڑ ہوگی اور فرائض کے درجے کے جو احکام ہوتی ہیں اگر ان کی پابندی کریں گے سماج پر اتنی ہی زیادہ بہتر اثرات اس کے مرتب ہوگے اس لیے مکتب کے نظام کو زندہ کریں مکتب کے سسٹم کو زندہ کریں یہ شرط رکھ لیں کہ سماج کا کوئی مسلم بچہ اور بچی اس مکتب کی ابتدائی لازمی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا اور یہ نوجوان اس کے لیے تیار ہوں آج نوجوانوں کی کمیٹیاں سب کے لیے بنتی ہیں ایک اس کام کے لیے محلے اور بستی کے نوجوان تیہ کر لیں میری بستی کا کوئی بچہ میں نہیں پڑھا لیکن میری بستی کا کوئی بچہ اس تعلیم سے محروم نہیں رہے گا یہ اگر کر لیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ناظرین دیکھا آپ نے مکتب کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ مکتب کی تعلیم یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے اور بہت سارے امکانات بھی ہیں کہ آسانی کے ساتھ اس کو چلایا جا سکتا ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے اور اس مرحلے میں بچوں کی بڑی آسانی کے ساتھ تربیت کی جا سکتی ہے مقصد زندگی کی پہچان اللہ کی معرفت نبی کی معرفت اور اسلام کی محبت دل میں بٹھائی جا سکتی ہے اور شیخ نے یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھیں کہ درپیش جو مسائل ہیں وہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن کا خاتمہ نہ ہو سکے جن کا حل نہ ہو سکے بڑی آسانی کے ساتھ ان کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے بس شرط اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس ہو یہ شوق ہو اور یہ جذبہ ہو کہ سماج کے ہر بچے کو ہمیں دین کی بنیادی تعلیم دینی ہے اس کے لئے ہمیں آمادہ ہونی کی ضرورت ہے تیار ہونی کی ضرورت ہے ناظرین چوکی اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں